بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج دیس مئی سنوار کے روز اورانے والے مزید تین سے چار روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کل سے تباہی بنچانے والے بارشوں کے سسٹم میں آج مزید کن کن علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان بن چکا ہے اور کہاں پر توفانی آدھیاں چلنے کی توقع ہے تازہ ترین ریپورٹ پیشے خدمت ہے موسم کی دنیا سے علماء باقابر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونکہ، کشمیر، گلگت بلتستان، سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گردالو دوائیں اور چکر چلنے کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم گرمی کی شدد میں کمی ہوگی تفصیلات کے مطابق آج بارشوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شدد اختیار کرے گا جس کے وجہ سے لاہور، گجرانوالا، جہلم، منڈی، باہدین، مری روپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹوہار، چکوال، نورپور تھالک، کمالیا، گھڑ مہراجہ، چنیوٹ، ننکانہ صاحب، ساہی وال، دیپال پر، ویہاری مرید کے سیالکوٹ، گجراد، ناروال، تلہ گانگ، میاں والی، خانے وال سمیت، بالائی، شمال مشرقی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش چپ کے جنوبی پنجاب میں آندھی چلنے کا امکان ہے اس دوران خیبر پختونخوا کے علاقوں وزیرستان، ڈیرہ اسمال خان، بنو، کوہات، باجوڑ، خیبر، کرم، پشاور، ناشوہرہ، چاسدہ، سمیت، مردان، حریپور، ایبیٹ آباد اور کوستان سمیت، سواد، دیر، چترال اور ملہکہ علاقوں میں بھی گرہ چمکے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یالہ باری متوقع ہے سندھ میں موسم خوشک اور گرم رہنے کے علاوہ سکھر لڑکانا جیکباباد، دادو، کراچی، ٹھٹا اور حیدر آباد میں گرد علود ہوائیں اور چکر چلنے کی توقع ملوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کے علاوہ جنوبی اسلام میں گرد علود ہوائیں اور چکر چلنے کا امکان ہے موسم کی تفصیلات کا سلسلہ جاری رہے گا حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ